شعرات اللہ علیہ وسلم میرے ابی باب نے دیکھا نہیں کہ وہ خیالی وادیوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں اور جو وہ باتیں اپنے شعروں میں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں جب قرآن مجید کی یہ آجات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے درباری شاعر حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں آذر ہوئے ارز گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شعر کہتے ہیں تو اب تو قرآن کے اندر اس کی مضمت آگئی اب ہمارا کیا بنے گا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاب بن مالک کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ مومن جو ہے وہ اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے فرمایا کہ جن شعرہ کی قرآن نے مضمت بیان کی ہے وہ کسی پھول کو لے لیا تو اس کے بارے میں شعر کہنے شروع کر دی اپنی مابوبہ کی بارے میں شروع کر دی جس طرح یہ گاڑیوں اور ٹرکوں اور ٹریلوں کے پیچھے بک بکارے لکھے ہوتے ہیں تو اس طرح کے حضور نے فرمایا کہ شعرہ کی اللہ تعالیٰ نے مضمت کی ہے باقی رہ گئے تم تو تمہارا شعر کہنا بھی یہ اسلام اور دین ہے اور تم جو شعر کہتے ہو پھر اس پر عمل بھی کرتے ہو یہ نہیں کہ تم خیالی وادیوں کے اندر بھٹکتے ہو تم نے میدان خندق کے اندر صرف یہ شائرانہ باتیں نہیں تھی کہ ہم حاضر ہیں بلکہ تم نے خندق کھوڑ کر اور اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کر پھر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر پھر تم نے شعر پڑا کہ نَحْنُ اللَّذِينَ بَاجَوُ مُحَمَّدَ النَّلَى الْزِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا کہ ہم خیالی وادیوں کے اندر بھٹکنے والے نہیں مُحَمْتِقُونَ مُحَمْتِقْبِوهِ